پاکستان میں جاننے والوں میں ایک لڑکی ہوتی تھی جس کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے تھا شہر کے ایک بڑے اور معروف ہسپتال میں بطور سٹاپ کام کرتی تھی دورانے ملازمت ایک مسلم کولیگ سے راہ و رسم بڑھ گئی جو پہلے پسندیدگی پھر محبت میں ڈر گئی دونوں نے آپس میں شادی کا فیصلہ کیا اور گھر والوں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا دونوں ہی طرف کے یعنی لڑکے اور لڑکی کے گھرانوں میں ایک ہنگامہ مچ گیا دونوں کے گھر والوں نے انہیں گھر سے نکال دینے اور قطع تعلق کر لینے کی دھمکی دی وہ کسی صورت اس شادی پر آمادہ نہیں ہوئے مجبوراً لڑکا اور لڑکی نے جا کر کوٹ میریج کر لی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا تھا پھر دونوں ایک قرائے کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئے چار دن کی چاندنی کے بعد جب عملی زندگی میں قدم رکھا تو انہیں اپنی مرضی کی شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دونوں کماتے تھے انہیں معاشی مسائل کا سامنا نہیں تھا ان کا مقابلہ معاشریتی روئیوں سے تھا لڑکی اور لڑکے دونوں کے گھر والوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا اور گھر پر قدم بھی رکھنے کی صورت میں ان کی ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکی دی انہی حالات میں ایک بیٹا بھی ہو گیا مگر دونوں میں سے کسی کے بھی گھر والوں کا دل نبزی جا وہ بددستور اپنی ہٹ درمی پر قائم تھے بلکہ دونوں کی پوری برادی نے ان کا بائیکارٹ کر رکھا تھا لڑکا اس صورتہ ہاتھ سے بے حد آذردہ ہوا عشقہ نشہ حرن ہو چکا تھا اسے اپنے گھر والوں کی جدائی اور بے اتنائی صحیح نہیں جا رہی تھی اسی قرب سے لڑکی بھی گزر رہی تھی مگر وہ بہت باہمت تھی بزر لڑکے نے ایک روز اسے طلاق نامہ تھمایا اور چلتا بنا اپنے گھر پہنچا اور اپنا کار نامہ بیان کیا گھر والوں نے بڑھ کر اسے اپنے گھرے لگا لیا لڑکی بھی روتی پیرتی اپنے گھر پر پہنچی وہاں بھی اسے اس کے بچے سمیت بخوشی قبول کر لیا گیا اور اسے اپنے مذہب میں واپس داخل کر دیا پھر صرف ڈیڑھ دو سال بعد لڑکے کے گھر والوں نے اپنی مرضی اور پسند سے اس کی دون دام سے شادی کر دی لڑکی کی کئی سالوں تک دوسری شادی نہیں ہوئی تھی بیٹا بھی اسی کے پاس تھا پھر اس کے بعد بھی ہمیں خبر نہیں کیا آگے کیا ہوا لڑکی کا کہنا تھا کہ قربانی تو میں نے دی تھی اس کی خاطر اپنا مذہب چھوڑا تھا اسے تو میری وجہ سے اپنا مذہب نہیں چھوڑنا پڑا تھا میں تو زندگی کی ہر مشکل ہر آزمائش میں آخری سانس تک اس کا سانس دیتی مگر وہ تو رشتہ ہی توڑ کر چلا گیا میں نے تو اس کے لئے اپنی جان بھی دے دیتی مگر اس نے آزمایا ہی نہیں